اسلام علیکم ایوی وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میں آئی ہوں سٹاپ ارور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ کو شاپنگ کرنی ہے تو علم راق اور سٹاپ ارور سے بینسٹر کا کوئی نہیں ہے برنگم میں تو بس میں بھی آئی ہوں کچھ کپڑے دیکھنے کے لیے اور سوچا آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں دکھاؤ اس شاپ میں اوگینزا کے جاتے وہ بہت زیادہ ورائیٹی آئی ہوئی تھی لیکن جو پرائس تھا وہ مجھے تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا پرائس ای تنگ پوٹھی پان ایچ سوٹ تھا لیکن مہنگائی بھی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ان لوگوں کو بھی کھرایا دینا ہوتا ہے شاپ کا اور ورکرز بھی رکھنے ہوتے ہیں سو ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو کپڑوں کی بھی بڑھے گی پھر میں دوسرے شاپ پہ گئی وہاں پہ میں نے دیکھا بہت پیاری ڈیزائن تھے اید کے حوالے سے اور پرائس بھی جو تھی وہ بیٹوین ٹوینٹی فائف ٹو ترٹی فائف وچیس آئی تنگ ریزنیبل ہے اتنا تو بنتا ہے کیونکہ ڈیزائن بہت اچھے تھے سٹاکر روڈ میں پرائسز جو ڈریسز کی ہوتی ہے وہ فکس نہیں ہوتی ہے تو آپ ہیگل بھی کر سکتے پرائسز کے لیے لیکن یہ آپ پہ ڈیوینٹ کرتا ہے کہ آپ بارگن کرنے میں کتنے اچھے ہیں پھر اس کے بعد میں اس بوتیک میں آئی یہاں پہ بچوں کی کلیکشن بہت پیاری تھی پرائس بہت مناسب تھا پندرہ پاؤنڈ کا ایک سوپ تھا اور کلرز جو تھے وہ بہت برائٹ کلرز تھے بچوں کے ساتھ ایسے برائٹ کلرز مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بچے کلے کلے رہتے ہیں اور یہ بلکل اید کے کلرز تھے اور ساتھ میں وہ شرارہ والے سور سوٹ بھی تھے مجھے پرسنل یہ والے اچھے نہیں لگتے بچوں کے ساتھ پیارے تو وہ بہت لگتے ہیں لیکن وہ کمٹیبل نہیں ہوتے میں چاہتی ہوں کہ بچے کچھ ایسا پہنے جس میں وہ کمٹیبل رہے اور اچھے بھی لگے بیسے بچے تو ہر چیز میں ہی اچھے لگتے ہیں سٹاپ روڈ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گی یہاں پارکنگ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ مین روڈ ہے اور یہاں پہ بلکل بھی پارکنگ آویریبل نہیں ہوتی ہے تو پلیس اس بات کا دیان رکھیں کہ اگر آپ آئے تو ٹائم سے آئے میں صبح صویرہ ہی گئی تھی کیونکہ شام کے وقت یہاں بہت رونک ہوتی ہے لیکن پارکنگ آپ کو بلکل نہیں ملے گی اب میں آئی ہوں جگنی ڈیزائنر کی بوتیک میں یہاں کی کلیکشن جو ہے وہ مجھے سب سے بیس لگی پورے سٹاپ روڈ میں اور یہ ون او دو شاپس ہے جہاں کہ اگر آپ کو ضرورت بھی نہ ہو لینے کی تو یہاں کی کلیکشن جو ہے وہ آپ کو مجبور کر دیں گی کہ آپ لے اتنی بیس کلیکشن ہے اور مجھے میں نے اپنے عید کے لیے جو آٹفٹ ہے وہ یہاں سے لیا بہت ہی پیارا آٹفٹ ہے اور میں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گی ایم شور آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا میں ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں کیونکہ آپ اس شاپ پہ آئے اور یہاں سے شاپ شاپنگ کریں کیونکہ ان کا کسٹمر سروس اور آٹفز دونوں ہی آٹسٹینڈنگ ہے جب ہم کپڑوں کی بات کرتے ہیں تو ہم جلری کو کیسے بول سکتے ہیں جو کہ ہمارے پورے لک کو وہ کمپلیٹ کرتی ہے تو میں آئی ہوں جلری شاپ میں یہاں پہ بہت ہی پیارے جلری اویلیبل تھی ہر قسم کی جلری جمکوں سے لے کے کنگن تک نیکلسز، ورنگز ہر قسم کی جلری یہاں اویلیبل تھی پرائس جو ہے وہ آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کچھ کچھ جلری کے پرائس بہت ہائی ہے کچھ کچھ کے بہت ہی مراسد ہیں تو آپ خود ہی دیکھیں کہ آپ کو کونسا پسند آرہا ہے ہم سٹاپپر ہو رہا ہے اور شاپس کلیکشن میں نہ آئے یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہاں کے انسٹیچ کپرے جو ہے برمنگم اور برمنگم سے باہر بہت ہی فیمس ہیں دور دور سے اس شاپ میں لوگ آتے ہیں یہاں کی جو کلیکشن ہے وہ بہت ہی پیاری ہوتی ہے شادیوں کے لیے عموماً لوگ یہاں سے بہت زیادہ شاپنگ کرتے ہیں اس شاپ کے فیمس ہونے کے ایک اور بھی بڑی وجہ ہے وہ ہے یہاں کی پرائس جو کہ بہت ہی ریزنیبل ہے ایک اتنے ہیوی کام کے ساتھ اتنے اچھی ریزنیبل پرائس آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی اچھا میں نے کہیں سنا تھا کہ آپ جب بھی شاپنگ کریں ٹھیلے وحیرہ سے کریں کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ امیر ہونے کے لیے نہیں بلکہ دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے ہیں سیل کرتے ہیں چیزوں کو تو میں نے میں ہمیشہ یہ بات دھیان میں رکھتی ہوں میں جہاں بھی ٹھیلے والا ہوتا ہے میں وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور لیتی ہوں یہاں سے بھی میں نے اپنی چوٹی بیٹی کے لیے بہت پیارے بینگلز لے لیے اور اس کے بعد پہ ایشو شاپ میں آئی یہاں پہ بہت پیارے سینڈلز لگے ہوئے تھے جو کہ میں زیادہ ریکورڈ نہیں کر پائی کیونکہ میری فون کے بیٹری ڈیٹ ہو گئی تھی کر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائی کرنا نہ بھولیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ